کو آلو اندھاری کے بارے میں پڑھایا ہے جو اکیلی محلہ ہوتی ہے اس کو جینے کے لیے کتنا سنگست کرنا پڑتا ہے کتنی محنت کرنا پڑتی ہے اور کام کی تلاش کے لیے اس کو کتنا بھٹکنا پڑتا ہے اور جب اس کے سوامی مرلہ ان کا پتی ان کے پاس نہ رہتا ہو ان کے بچے ہوں ان کو پارنے اور پوسنے میں کتنی محنت کرنا پڑتی ہے اور جو آج پڑو اس کے لوگ رہتے ہیں جب ان کے سوامی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہاں ہے کیا کرتے ہیں کب آئیں گے تو ان کی جو منودسہ ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ کیسے جواب دیتی ہے اس کے بارے میں لیکھت بیبی حالدار نے بہت ہی سندر شبدوں میں اس کا ورنن کیا ہے میں آپ کو پہلے اس کا کچھ بھاگ پڑھایا ہوں اب میں اس کے آگے آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں اب میں سوچنے لگی کہ مجھے کہیں اور بھی کام کرنا چاہیے کیونکہ اتنے پیشوں میں کیا بچوں کو پالوں گی پوشوں گی اور کیا دھر کا کرایا دوں گی میں نے صاحب سے کہا یدی انہیں پتا چلے کہ کسی کو کام کرنے کی ضرورت ہے تو مجھے بتائیں انہوں نے کہا کہ آس پاس پتا کر وہ مجھے بتائیں گے لیکن مجھے کام ڈھونڈنے نہیں جانا ہے پھر بھی مجھے اپنا یہ گھر تو چھوڑنا ہی ہوگا یہ سوچ کر میں اپنے دادا لوگوں کے آس پاس ہی گھر گھونڈنے گئی گھر مل بھی گیا اور اسی دن پرانا گھر چھوڑ میں اس میں چلی گئی اس گھر کا بھاڑا تو پانسو روپے ہی تھا لیکن چٹی پیسات کے لیے باہر جانا ہوتا تھا میں نے سوچا جب سب اسی طرح رہے تو میں کیوں نہیں رہ سکوں گی وہاں بھی لوگ میرے بارے میں سب کچھ جاننے کی تیشتہ کرتے اور مجھے لے کر ترہ ترہ کی باتیں کرتے کوئی مجھے اچھا بیوار کرتا تو کوئی نہیں کوئی مجھ سے اچھی صلاح دیتا تو کوئی مجھے دیکھ دبی جوان سے کچھ کہنے لگتا ان سب باتوں سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں تھا میں سبیرے اٹھ کر بچوں کو کھلا پھلا کر ریڈی کرتی اور گھر میں تعلہ لگا کر ان کے ساتھ نکل پڑتی میں ایک ہی کوٹھی میں کام کرتے کیسے اپنا کام چلاؤں گی اور کیسے گھر کا کرایا دوں گی اس بات کو لے کر لوگ آپ میں خوب باتیں کرتے میں سوہم بھی چنتت تھی کہ مجھے اور دو ایک کوٹھیوں میں کام ملا تو اتنے پیسوں سے میں بجارہ کیسے کروں گی میں روز صاحب سے پوچھتی کی کسی نے انہیں کام کے بارے میں بتایا میں میرا پرس اور کوئی بات کر تال دیتے لیکن انہیں دیکھ کر مجھے لگتا جیسے میں نہیں چاہتے کہ میں کہیں اور بھی کام کروں ساید یا سوچتے رہے ہو مجھ سے پیسہ ہوگا نہیں اور ہوگا بھی تو اس سے بچوں کی پڑھائی لکھائی ٹھیک سے نہیں چل پائے گی ساید اس لیے انہوں نے ایک دن خطات مجھ سے پوچھا بی بی مہینے میں تمہارا کتنا خطہ ہو جاتا ہے سرم سے میں کچھ نہیں بولی اور انہوں نے دوبارہ نہیں پوچھا مجھے سویرے جلدی اٹھ کر بینا کچھ کھائے پیئے کام پر آنا پڑتا تھا کھانا بنا کر میں گھر جاتی اور وہیں سب کام وہاں جا کر کرتی صاحب کہتے کچھ نہیں لیکن کبھی کبھی ایسا کچھ کر بیٹھتے جسے میں جان جاتی کہ ان کے من میں میرے لیے مایا ہے سویرے ان کے ہاں جانے پر کبھی دیکھتی وہ باتن پوچھ رہے ہیں تو کبھی انہیں جانو لے کر جالے ڈھونٹے دیکھتی میں پوچھتی کہ انہیں یہ سب کرنے کی کیا درکار ہے تو وہ ادھر اہر کا کوئی بہانہ بنا کر تال دیتے ان کے یہاں کام کرنے میں مجھے بہت سکھ ملتا وہاں کوئی بھی میرے کام کو لے کر کچھ نہیں کہتا کوئی یہ تک نہیں دیکھتا کہ میں کچھ بھی کر رہی ہوں یا نہیں مجھے سویرے دیکھتے ہی ساہاپ کا چہرہ کھل اٹھتا لیکن وہ بردے کچھ بھی نہیں میں جس طرح سے مجھے دیکھتے اس سے مجھے لگتا جیسے سوچ رہے ہوں کہ اس بیچاری کو کس ابراد کے پیچھے اپنا گھر پریوار چھوڑ کر بچوں کے ساتھ یہاں اکیلے رہنے کو باد ہونا پڑا انہیں تب تک جتنا میں جان شکی تھی اس سے مجھے لگتا تھا کہیں مجھے دکھ نہ پہنچے اس در سے وہ مجھ سے اس طرح کی کوئی بات نہیں کرتے تھے میں کچھ کہہ رہ شروع کرتے پھر اچانک چک ہو جاتے کچھ دنوں بار ایک دن ہٹاک انہوں نے پوچھا بیبی یہ بتاؤ کہ یہاں سے جا کر تم کیا کرتی ہو میں نے کہا میں جاتے ہی تھانہ بنانے میں لگ جاتی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ بچوں کو نہلاتی دھولاتی پھر انہیں کھلا پلا کر سلا دیتی ہوں تیسرے پہر ان کے ساتھ تھوڑا گھومتی گھومتی ہوں اور سلام کو سندیا پوجہ کر انہیں پڑھانے بٹھا دیتی ہوں راج میں پھر انہیں کھلانا پلانا اور سلانا اور سویزے جلدی سے جلدی یہاں کے لیے نکل پڑھنا بس یہی ہے میرے شارج دن کا کام وہ بولے اچھا ہے پھر تو تم اور کام ڈھونڈ رہی ہو تو اس کے لیے تمہیں سمیہ کہاں سے ملے گا میں بولی اسی میں سے نکالنا ہوگا اور نہیں تو کیا بینا کیے اور کوئی چارہ بھی تو نہیں ہیں اس پر انہوں نے کہا دیکھو یدی میں تمہاری کچھ مدد کر دوں تب تو تم کہیں اور کام نہیں کروگی نا ان کی بات سن میں سوچنے لگی وہ میرا کتنا انہوں نے پھر پوچھا کیوں کیا ہوا تم نے کچھ بتایا نہیں کیا سوچ رہی ہو میں بس کچھ بھی تو نہیں کہہ کر چک ہو گئی انہوں نے کہا دیکھو بیبی تم سمجھو کہ میں تمہارا باپ بھائی ماں یا بندو سب کچھ ہوں یا کبھی مت سوچنا کہ یہاں تمہارا کوئی نہیں ہے تم اپنی ساری باتیں مجھے ساپ ساپ بتا سکتی ہو مجھے بلکل بھی برا نہیں لگی گا تھوڑا رکھ کر انہوں نے پھر کہا دیکھو میرے بچے مجھ سے تاتھوس کہتے ہیں تم بھی مجھے یہی کہہ کر بلا سکتی ہو اُس جن سے میں انہیں تاتھوس کہنے لگی میں تاتھوس کہہ کر انہیں بلاتی تو وہ بہت خوش ہوتے اور کہتے تم میری لڑکی جیسی ہو اس گھر کی لڑکی ہو کبھی یہ مجھ سوچ نہ کہ تم پرائی ہو وہاں کوئی بھی میرے ساتھ پرائے جیسا بیوار نہیں کرتا تھا تاتھوس کے تین لڑکے تھے اُس سمیہ میں کام کر رہی ہوتی سب بھی چائے بنانے کے لیے مجھ سے نہ کہ کر میں سمیہ اپنی چائے بنا لیتا تھا اس کی عادت ہی کم بولنے کی مجھ سے تو کیا کسی سے بھی زیادہ بار نہیں کرتا تھا تاتھوس نے ایک دن بتایا ان کا بڑا لڑکا اس طرح کی باتیں سن مجھ سے بہت اچھا لگتا میں سوچ تھی کہ مجھے بہت چاہتے ہیں دو ایک دن بعد میں شبید کام کر رہی تھی تو تاتھوس نے بلا کر کہا بی تم نے کیا گھر بدل لیا ہے میں نے کہا ہاں کہا تو بولے تم مجھے بتایا تک نہیں مجھے چپ دیکھ کر انہوں نے کہا یا تم نے ٹھیک نہیں کیا بی میں سوچ سچ مجھ سے بھول ہوئی ایک بار بتانے تو چاہیے ہی تھا میرے نہ بتانے سے انہیں دکھ ہوا یا تو معلوم پڑ گیا لیکن یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ انہیں پتہ کیسے چلا سم انہوں نے یہ کہ بات شایف کر دی کہ سنیل نے انہیں بتایا میں ابھی سوچ ہی کہی تھی کہ 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 تاتوس نے پھر کہا سنیل تم سے ملنے تمہارے پرانے گھر گیا تھا وہاں تمہیں نہ دیکھ اس نے آج پاس کے لوگوں سے پوچھا تو پتہ چلا کہ تم کہیں اور چلی گئی تو تاتوس نے آگے بتایا کہ سبیرے دود لینے گئے تھے تو وہاں سنیل ملا تھا انہیں دیکھ کر سنیل نے پوچھا بیبی کیا آپ کے یہاں کام کرتی تاتوس پوچھنے پر ایسا کیوں سوچ رہی تھی سنیل نے کہا تھا بیبی اب وہاں نہیں رہتی جہاں پہلے رہتی تھی اس لیے میں نے سوچا کہ سائر اب آپ کے پاس نہیں ہیں تاتوس مجھ سے بولے سنیل نہیں بتاتا تو مجھے کچھ بھی پتا نہیں چلتا مجھے سن کر بہت برا لگا میں نے سوچا سسموش ہی مجھ سے انائش ہوا ہے میں تھوڑی دیر میرے چہرے کی اور دیکھتے رہے میں نے تمہیں بلایا تو تم کیا کر رہی تھی میں گولی اوپر دائٹنگ کر رہی تھی میں گولی تو جاؤ اپنا کام کرو میں دسٹنگ کرنے اوپر چلی گئی وہاں ایک کمرے میں تین علماریاں کتابوں سے بھری تھی انہیں دیکھ کر ہمیشہ ہی میرے من میں یہ بات اُرْتی تھی کہ انہیں کون پڑھتا ہوگا انہیں بنگلہ کی بھی کافی کتابیں تھی کبھی کبھی میں دو ایک کتابیں کھول کر بھی دیکھتی تھی ایک جن میں اسی کمرے میں دستنگ کر رہی تھی تاتوز وہاں پہنچ گئے انہیں نے دیکھا کہ میں بنگلہ کی کتاب اُلٹ پلٹ رہی ہوں اُنہوں مجھ سے کچھ بھی نہیں کہا اگلے دن جب میں سبیر کام پر آئی اور چائے بنا کر انہیں دینے گئی تو انہوں نے پوچھا تم کچھ پڑھنا لکھنا جانتی ہو سن کر میں من مسوس کر رہ گئی اور ایک اوپری ہسی ہسنے لگی انہوں نے پھر پوچھا کیا بلکل ہی نہیں جانتی میں بولی جھوٹ کیوں کہوں کی اگدم نہیں جانتی لیکن وہ جاننا نہیں کے برابر ہی ہے تب انہوں نے پھر کہا کہا تک پڑھی ہو میں بول اٹھی چھٹی ساتمی تک پڑھنی پڑھائی کس کام کی مجھے لگا میری بات سن تاتو کچھ سن لگے اوز دن انہوں نے کچھ اور نہیں کہا بچوں جو پاٹ میں یہ سہائق باچن ہیں ویتان آلو اندھاری جو بیوی حال دار ہیں انہوں نے ایک کام کاجی مہلا جو اکیلی رہتی ہے اور بلکل کوئی سہارا نہیں ہے مہلا اس کے پاس نہ گھر ہے نہ مکان ہے اور دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ سماج میں سماج کے جو پرسن ہو تے ہیں ان کا کس طریقے سے سامنا کرتی ہے کیسے سنگست کرتی ہے اور اپنے پیوار کا اپنے بچوں کا پالن پوسر کرتی ہے اس کا جو جیوان ہے کتنا سنگست اور مارمک ہے اس بارے میں انہوں نے بہت ہی اچھے سندھ حبدوں میں اس پارٹ میں اولوکن کرتے ہوئے ورنن کیا ہے اور بچوں اس کے بعد میں آگے پڑھاؤں گا یہ پارٹ ابھی پورا نہیں ہوا ہے اور اگر آپ کو کوئی سمجھتے